اوزات آٹھمہ باب اور افرائیم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ تُو نے ہم سے یہ سلوک کیوں کیا کہ جب تُو مدیانیوں سے لڑنے کو چلا تو ہم کو نہ بلوایا۔ سو انہوں نے اس کے ساتھ بڑا جھگڑا کیا۔ اس نے ان سے کہا میں نے تمہاری طرح بھلا کیا ہی کیا ہے؟ کیا افرائیم کے چھوڑے ہوئے انگور بھی ابیزر کی فصل سے بہتر نہیں ہے؟ خدا نے مدیان کے سردار اور عیب اور زیب کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا۔ پس تمہاری طرح میں کر ہی کیا سکا ہوں؟ جب اس نے یہ کہا تو ان کا غصہ اس کی طرف سے دھیما ہو گیا۔ تب جداؤن اور اس کے ساتھ کے تین سو آدمی جو باوجود تھکے ماندے ہونے کے پھر بھی پیچھا کرتے ہی رہے تھے۔ یردن پر آ کر پار اترے۔ تب اس نے سکاعت کے باشندوں سے کہا کہ ان لوگوں کو جو میرے پیروں ہیں روٹی کے گردے دو کیونکہ یہ تھک گئے ہیں اور میں مدیان کے دونوں بادشاہ ہوں زبا اور زلمنا کا پیچھا کر رہا ہوں۔ سکاعت کے سرداروں نے کہا کیا زبا اور زلمنا کے ہاتھ اب تیرے قبضہ میں آ گئے ہیں جو ہم تیرے لشکر کو روٹیاں دیں۔ جداؤن نے کہا جب خداوند زبا اور زلمنا کو میرے ہاتھ میں کر دے گا تو میں تمہارے گوشت کو ببول اور صدہ گلاب کے کانٹوں سے نچواوں گا۔ پھر وہاں سے وہ فنویل کو گیا اور وہاں کے لوگوں سے بھی ایسی ہی بات کہی اور فنویل کے لوگوں نے بھی اسے ویسا ہی جواب دیا جیسا سکاعتیوں نے دیا تھا۔ سو اس نے فنویل کے باشندوں سے بھی کہا کہ جب میں سلامت لوٹوں گا تو اس برج کو ڈھا دوں گا۔ اور زبا اور زلمنا اپنے قریبا پندرہ ہزار آدمیوں کے لشکر سمیت کرکور میں تھے کیونکہ فقت اتنے ہی اہل مشرق کے لشکر میں سے بچ رہے تھے۔ اس لیے کہ ایک لاکھ بیس ہزار شمشیر زن مرد قتل ہو گئے تھے۔ سو جدون ان لوگوں کے راستہ سے جو نج اور یگ بہا کے مشرق کی طرف دیروں میں رہتے تھے گیا اور اس لشکر کو مارا کیونکہ وہ لشکر بے فکر پڑا تھا۔ اور زبا اور زلمنا بھاگے اور اس نے ان کا پیچھا کر کے ان دونوں مدیانی بادشاہوں زبا اور زلمنا کو پکڑ لیا اور سارے لشکر کو بھگا دیا۔ اور یواز کا بیٹا جدون ہرس کی چڑھائی کے پاس سے جنگ سے لوٹا اور اس نے سکاتیوں میں سے ایک جوان کو پکڑ کر اسے دریافت کیا۔ سو اس نے اسے سکات کے سرداروں اور بزرگوں کا حال بتا دیا جو شمار میں ستتر تھے۔ تب وہ سکاتیوں کے پاس آ کر کہنے لگا کہ زبا اور زلمنا کو دیکھ لو جن کی بابت تم نے تنزن مجھ سے کہا تھا کیا زبا اور زلمنا کے ہاتھ تیرے قبضہ میں آ گئے ہیں کہ ہم تیرے آدمیوں کو جو تھک گئے ہیں روٹیاں دیں۔ تب اس نے شہر کے بزرگوں کو پکڑا اور ببول اور صدہ گلاب کے کانٹے لے کر ان سے سکاتیوں کی تعدیب کی اور اس نے فنویل کا برج ڈھا کر اس شہر کے لوگوں کو قتل کیا۔ پھر اس نے زبا اور زلمنا سے کہا کہ وہ لوگ جن کو تم نے تبور میں قتل کیا کیسے تھے۔ انہوں نے جواب دیا جیسا تو ہے ویسے ہی وہ تھے۔ ان میں سے ہر ایک شہزادوں کی مانند تھا۔ تب اس نے کہا کہ وہ میرے بھائی میری ماں کے بیٹے تھے۔ سو خداون کی حیات کی قسم اگر تم ان کو جیتا چھوڑتے تو میں بھی تم کو نہ مارتا۔ پھر اس نے اپنے بڑے بیٹے یتر کو حکم کیا کہ اٹھ ان کو قتل کر پر اس لڑکے نے اپنی تلوار نہ کھینچی کیونکہ اسے ڈر لگا اس لیے کہ وہ ابھی لڑکا ہی تھا۔ تب زبا اور زلمنا نے کہا تو آپ اٹھ کر ہم پر وار کر کیونکہ جیسا آدمی ہوتا ہے ویسی ہی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ سو جیدون نے اٹھ کر زبا اور زلمنا کو قتل کیا اور ان کے اونٹھوں کے گلے کے چندن ہار لے لیے۔ تب بنی اسرائیل نے جیدون سے کہا کہ تو ہم پر حکومت کر تو اور تیرا بیٹا اور تیرا پوتا بھی کیونکہ تو نے ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ تب جیدون نے ان سے کہا کہ نہ میں تم پر حکومت کروں گا اور نہ میرا بیٹا بلکہ خداوندھی تم پر حکومت کرے گا۔ اور جیدون نے ان سے کہا کہ میں تم سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص اپنی لوٹ کی بالیاں مجھے دے دے۔ یہ لوگ اسماعیلی تھے اس لیے ان کے پاس سونے کی بالیاں تھیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان کو بڑی خوشی سے دیں گے پس انہوں نے ایک چادر بچھائی اور ہر ایک نے اپنی لوٹ کی بالیاں اس پر ڈال دیں۔ سو وہ سونے کی بالیاں جو اس نے مانگی تھی بزن میں ایک ہزار سات سو مسکال تھی۔ علاوہ ان چندنہاروں اور جھمکوں اور مدیانی بادشاہوں کی ارگوانی پوشاک کے جو وہ پہنے تھے اور ان زنجیروں کے جو ان کے اونٹوں کے گلے میں پڑی تھیں۔ اور جھدون نے ان سے ایک افواد بنوایا اور اسے اپنے شہر افرا میں رکھا اور وہاں سب اسرائیلی اس کی پیروی میں زنیاکاری کرنے لگے اور وہ جھدون اور اس کے گھرانے کے لیے پھندہ ٹھہرا۔ یومدیانی بنی اسرائیل کے آگے مغلوب ہوئے اور انہوں نے پھر کبھی سر نہ اٹھایا اور جھدون کے دنوں میں چالیس برس تک اس ملک میں امن رہا۔ اور یواز کا بیٹا یربل جا کر اپنے گھر میں رہنے لگا اور جھدون کے ستر بیٹے تھے جو اس ہی کے سلب سے پیدا ہوئے تھے کیونکہ اس کی بہت سی بیویاں تھیں۔ اور اس کی ایک حرم کے بھی جو سکم میں تھی اس سے ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام ابھی ملک رکھا اور یواز کے بیٹے جھدون نے خوب عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی اور اب زیریوں کے افرا میں اپنے باپ یواز کی قبر میں دفن ہوا۔ اور جھدون کے مرتے ہی بنی اسرائیل برگشتہ ہو کر بالم کی پیروی میں زناکاری کرنے لگے اور بال برتے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کو جس نے ان کو ہر طرف ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی دی تھی یاد نہ رکھا۔ اور نہ وہ یربال یعنی جدون کے خاندان کے ساتھ ان سب نیکیوں کے عوض میں جو اس نے بنی اسرائیل سے کی تھی مہر سے پیش آئے۔ اور پیش آئے 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 پیش آ